السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضرات علماء کرم محترم بزرگو نوجوان بھائیو خواتین اسلام عزیز محترم السلطان صیف اس سے پہلے کے خطیب عزیزم دوغفار صلیفی بڑا اچھا خطاب ہوا اچھا لگ اسے میری عادت نہیں ہے کہ خطابات کو بیٹھ کر کے سنا جائے لیکن خطاب کچھ ایسا تھا کہ طبیعت خوش ہو گئے اچھا لگا صدارتی خطبہ کا جہاں تک معاملہ ہے یہ کوئی تقریر نہیں ہوتی ہے اور میری سمجھ میں بھی نہیں آرہا ہے کہ صدارتی خطبے کے طور پر میں کونسی بات آپ کے سامنے پیش کروں گا ہاں کچھ باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں اس طرح اس کو تمہید نہیں ہو سمجھیں ایک آدمی ہے اسے پوچھئے کہ پانچ بڑا ہوتا ہے یا دس بڑا ہوتا ہے اس میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی یہ کہے گا کہ پانچ بڑا ہوتا ہے دس سے کوئی بھی آدمی اس بات کا قائل نہیں ہے بہت غور سے سنیئے جتنے بھی آدمیاں موجود ہیں میں کسی آدمی سے یہ پوچھا جائے کہ پانچ بڑا ہوتا ہے یا دس بڑا ہوتا ہے ہر آدمی یہ کہے گا کہ دس بڑا ہوتا ہے پانچ چھوٹا ہوتا ہے اب ایک آدمی آتا ہے اب کون وہ آریوں کہتے ہیں میں وہ ہوں جو پتھر کو سونا بنا دیتا ہوں آپ وہ ہیں جو پتھر کو سونا بنا دیتا ہوں اور کیا ہیں آپ میں شیسے سے پتھر کو توڑ دیتا ہوں اور کون ہیں آپ وہ بولتا ہے میں لاتھی کو یہ جو آپ کے سامنے لاؤڈ سپیکر ہے میں اس کو ساپ بنا دیتا ہوں یہ جی بد زرہ نمونہ تو دیتا ہیے وہ کیا کرتا ہے سامنے پڑے ہوئے پتھر کے اوپر کچھ عمل کرتا ہے اور پتھر سونے میں تبدیل ہو جاتا ہے لاؤڈ سپیکر اوپر ہاتھ رکھتا ہے لاؤڈ سپیکر ساپ بن جاتا ہے یہ خود بڑا بھی ہے لیکن اب جو یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اس سے پوچھئے کہ وہ یہ ایک بات کہنے جا رہا ہے یہ تمام چیزیں کہہ کر کے کیا کہنے جا رہا ہے کہ پانچ بڑا ہوتا ہے دس چھوٹا ہوتا ہے پتھر کو میں سونا بنا دیتا ہوں پتھر کا ٹکڑا سونا بن گیا ہے لاؤڈ سپیکر اوپر ہاتھ رکھا لاؤڈ سپیکر ساپ بن گیا ہے پتھر رکھا وہ ایک شیشہ اٹھاتا ہے شیشہ تک پتھر کو توڑ دیتا ہے پتھر ٹوڑ جاتا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں بہت پہنچا ہوا آدمی بہت پہنچا ہوا اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ ساری چیزیں جو آپ کو دکھائی ہیں جس کی وجہ سے آپ مجھے بہت پہنچا ہوا آدمی سمجھ رہے ہیں میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں کہا کیا بولے دس چھوٹا ہوتا ہے پانچ بڑا ہوتا ہے تو جودہ اٹھا کر کے آدمی دوڑا ہے کہ بے وکوف یہ تُو نے جو گرتب دکھائے ہیں اس پر تاجب تو کیا جا سکتا ہے مگر دس کے پانچ سے بڑے ہونے پر جو یقین ہے اس یقین کو ہم چھوڑ نہیں سکتے تیرے ہی شعبتوں کی وجہ سے حدیث اور قرآن یہ یقین کا نام ہے اس کے مقابلے میں کوئی بڑے سے بڑے شعبتیں کو پیش کر دے کوئی بڑے سے بڑے کرتب کو پیش کر دے یہاں تک کہ سامنے کسی لاؤڈ سپیکر کو ساپ میں تبدیل کر دے کسی پتھر کو سونا بنا دے تو ہمارا یقین متزلزل ہونے والا نہیں ہے حدیث حدیث ہے قرآن قرآن ہے اگر تُو یہ کہے کہ میرے اس کرتب کی وجہ سے قرآن پر سے یقین ہٹا دے حدیث پر سے یقین ہٹا دے تو ہم اس کے کرتب کے اوپر تاجب تو کر سکتے ہیں مگر ہمارا یہ یقین متزلزل ہے that is called یقین اس کو یقین بولتے ابھی آپ نے سوچا کہ یقین کس کو بولتے ہیں یہ یقین ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آخرت کے تعلق سے اسی یقین کا مطالبہ نہیں ہے صرف ایمان کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ یقین کا مطالبہ ہے چلو پڑھ لیتے ہیں وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُوْمِنُونَ نہیں ہے وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُوْقَنُونَ یہ ایک آن ہے اب یقین کا مطالب سمجھے نا نہیں سمجھا ہوگا ابھی میں آپ سے پوچھتا یہ بات بیان کرنے سے پہلے کہ مجھے تمثیل کے ساتھ سمجھا دو کہ یقین کس کو کہتے ہیں آپ نہیں سمجھا پاتے ہیں میں بولتا ہوں یا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے نہیں سمجھا پاتے کہ یقین کس کو بولتے ہیں نہیں سمجھا پاتے ہیں یہ میں نے بتایا کہ اس کو یقین کہتے ہیں اس درجے کا یقین کسی چیز کے تعلق سے ہو تو یہ کہنا کہ یہ بہت بڑے آدمی ہیں آپ بہت بڑے آدمی ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم آپ کی بات نہیں بانتے ہیں اس لیے کہ ہمارا اس چیز کو پڑھتے ہیں پھر چیز اور ایک ایک ہزار کا نوٹ میری جیب سے نکلا ہوا چل لہی تھی نوٹ اڑ کر کے ایک بل میں چلا گیا اور جیسے میں بل کے پاس پہنچا اور سوراک کے پاس پہنچا کہ میں ہاتھ بڑھا کر کے اس سوراک میں سے اپنا ایک ہزار کا نوٹ نکال لوں دیکھا کہ ایک بہت بڑا کوبرا خطرناک ساپ اس ایک ہزار نوٹ کے پیچھے گز گیا ہاتھ ڈالیں گے کیوں اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ اس ایک ہزار نوٹ کے پیچھے خطرناک ساپ گز گیا ہے اس کو کہتے یقین اس کو کہتے تحقیق اچھا میرا ایک ہزار نوٹ ایک سوراک میں پڑ گیا میں نے دیکھا نہیں کہ پیچھے ساپ گیا ہے ایک آدمی بول رہا ہے کہ ساپ گیا ہے میں نہیں منتا اس کے اگر مان لوں آنکھیں مند کر کے تو یہ تقلید ہے تقلید اور تحقیق میں زمین اور اسمان کو پڑتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک بول رہا ہے ایک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نبی جو بولتا ہے وہ تحقیق ہوتی ہے اسی وجہ سے اس پر یقین ضروری ہے نبی کے علاوہ کوئی کچھ بولے تو اس کی بات کو ماننا اس وقت جائز ہوگا جب اسے تحقیق کی قصوڑی پر پرکھ لیا جائے چپ چاپ اگر مان لیتا ہے تو دیکھ اس کال تکلید اس کی اہمیت نہیں ہے کوئی شریعت کے اندر سمجھ گئے تحقیق اور یقین کی بات آ گئی ہے تو ایک بات ہمیں تقریر کرنے نہیں بیٹھا مجھے سمجھ میں نہیں رہا میں کیا بات بولتا ہوں اس میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فرانسیسی مفقر ڈیکارڈ کو پڑھائے نہیں پڑھا ہوں ڈیکارڈ کو نہیں پڑھایا میں نے پڑھایا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اہم اس کے اپوزیٹ ایک اور مفقر ہے برکلے عجیب بات ہے وہ روحانیت کا حامی ہے مادیت کا منکر ہے اور یہ بندہ ڈیکارڈ یہ مادیت کا حامی ہے روحانیت کا منکر ہے شروع شروع میں غزالی کو کنے لوگوں نے پڑھائے شروع شروع میں میں غزالی کا بہت بڑا معتقد تھا میں نے ان کی بہت ساری کتابیں محق النظر النظر فی النظر القصص المستقین مقاشفت القلوب للغزالی المرشد العمین اور ابھی المنقذ من الزلال پڑھ رہا ہوں ان کتابوں کے نام سنائے آپ نے نہیں نا یہ بات میں نے اس وجہ سے کہیے غزالی کے تعلق سے کہ مسائل ذہنیہ میں امام غزالی ڈیکارڈ سے دس قدم نہیں سو قدم آگے ہیں ہمارا یہ اسلامیم کا پڑھت ہے ڈیکارڈ کا امام غزالی سے کوئی موازم ہے کچھ علمی لوگ پیٹے میں میں نے کہا کچھ علمی بھی باتیں ہو جائیں شریعت کے ساتھ ساتھ اور میں نے ڈیکارڈ کا نام اس وجہ سے لیا ہے کہ یہ آدمی ہر چیز میں شک کرتا تھا یہاں تک کہ اس نے بدیہیات بلکہ اجلل بدیہیات جیسے ہوا سے خمسہ ظاہرہ بھئی آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں سے چھونا کوت اللہ میں سا زمان سے چکنا کوت زائقہ آنکھوں سے دیکھنا کوت باسرہ کانوں سے سننا کوت سامیہ یہ جو فائٹ سینسز ہیں ظاہر انکاب منکرتا ہو وہ نہیں مانتا تھا انکار کر دیا تھا اس نے اس کے بعد اس نے یہ سوچا کہ بھئی میں ہر چیز میں شک کرتا ہوں شک یہ شک کرنے والی اس کو یہ بھی اکنی نہیں تھا کہ میں ہوں اتنا اولا شکیدہ ہو میں ہوں یا نہیں ہوں اس کو اپنے وجود کے بارے میں بھی شک تھا اتنا اولا بدماشتہ ہو اب اس نے سوچا یہ جو میں شک کر رہا ہوں یہ شک کون کرتا ہے شک ایک خیال ہے اور خیال کون کرتا بولے ذہن اس کا مطلب ذہن موجود ہے اس لیے کہ شک ایک خیال ہے اور خیال کون کرتا بولے ذہن کرتا ہے اچھا اچھا اس کا مطلب ذہن موجود ہے کیونکہ یہاں آیا اور یہاں سے اس نے ٹر لیا اور ڈائریک اس باتیں وجودے باری پناہ دیا ڈائریک اس نے اللہ کے وجود کو ثابت کیا کہ اگر میرا ذہن موجود ہے جو خیال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی موجود ہے اور اس کے این اپوزٹ برکلے ہے جو روحانیت کا حامل تھا اور مادیت کا منگر تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے شک ایک ہے یقین ہمیں جو کچھ ملا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں یہ ساری کی ساری چیزیں یقینیات سے متعلق ہیں اور جس آدمی کا یقین متزلزل ہو جائے کسی آدمی کسی شخصیت کے قول کی وجہ سے در حقیقت یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس آدمی کا اس چیز کو اوپر یقین ہی نہیں تھا کتنے لوگ ہیں کہ کسی امام کا قول آ گیا کسی پیر کا قول آ گیا اس نے حدیث کو بڑی سنگدلی کے ساتھ چھوڑ دیا قرآن کی آیت کے مفہوم کی تعبیل کرنے پر آمدہ ہو گیا کیوں اس لیے کہ اس کے اوپر اسے یقین نہیں تھا یقین اصل ہے بار بار قرآن حکیم یہ لفظ استعمال کرتا ہے یقین اور آج میں نے سمجھا دیا ہے کہ یقین کس کو کہتے ہیں اگر کسی چیز کے اوپر یقین ہو جائے تو آپ بڑی سے بڑی چیزیں دیکھ کر کے بڑے سے بڑے کرتب اور شعبتیں دیکھ کر کے بھی آپ سامنے والی کی بات نہیں مانیں گے فلاں صاحب بہت بڑے یہ غلطی کر سکتے ہیں ارے غلطی کر سکتے ہیں وہ تو نہیں غلطی کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ انسان ہے وہ غلطی کر سکتا ہے یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ یقین ہے یہ متزلزل نہیں ہوتا اس کے اندر گڑھ بڑی نے ہوتا اندریاں جو انسان جو ہوتا ہے بعض لوگوں نے تو میں نے دیکارٹ کا حوالہ اس وجہ سے دیا کہ اس نے فائیو سنسلز کا بھی انکار کر دیا اب محترم نے وہ وید وغیرہ پڑھی دیا تھا چونکہ میں سنسکرت کا طالبہ علمی ہوں ایک بہت اچھا اشلوک پڑھتا ہوں اس تندلال کے لیے اور ایک اچھا اشتندلال کرنا چاہتا ہوں اسے اشلوک سے پڑھ دیکھوں یہ وہ ہی پڑھ سکتا ہے اس کو گریمر آتا ہو بہت سارے لوگ ہیں آگاہوں میں وہ پتہ نہیں کیسے کیسے پڑھتے ہیں اس لئے کہ ان کو گریمر نہیں آتا کچھ آتا نہیں ان کو سہسترپال کیا بولتا ہے اندریہ اس کا یقین کرو آدمی کے پاس حواس ہیں دیکھنے کی قوت ہے چھونے کی قوت ہے سننے کی قوت ہے مانو اس کو تسلیم کرو اس کو اور تمثیل دیتا ہے کہ اپنے اندریوں کو اپنے قابو میں رکھو یہ بہت اچھی تعلیم ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ آرہے مجمعین کے بارے میں جتنی باتیں انہوں نے بتائی اس کے اندر بہت تعلیم دی گئی بہت اچھی تعلیم اور یہ سب کچھ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آدمی اپنے اندریوں کو قابو میں نہ رکھے میں اندریوں کو قابو میں رکھنے کے ایک مثال دیتا ہوں یہ ہاتھ یہ محسوس کرتا ہے کسی شیئے کو خوت الامیسہ ہے اس کے اندر اگر یہ کسی عورت کی اوپر لگا دو جو آپ کی نہیں ہے ظاہر ہے کہ یہ اندریہ آپ کو مسئیبت میں ڈال دے گی آپ جوتہ کھائیں گے ظاہر ہے تو اس کو کنٹرول میں رکھئے یہ اندری کنٹرول کے باہر ہوئی مار کھانا لادی مد یہ نگاہ ایک اندری ہے اگر یہ آؤٹ آؤپ کنٹرول ہو جائے کسی غلق جگہ آپ دیکھنے مار کھائیں گے تو اندریوں کو قابو میں رکھ اس کی تمثیل دیتا ہے یدہ سنہر تے چایم کورموں گانی وہ سروشہ یہ کورما کورما مانے ٹوٹس کچھوا جیزے کچھوا ہوتا ہے تو اپنی منڈی باہر نکال لیتا ہے اس لیے کہ منڈی ہی میں آنکھ ہے نا اب وہ جب چلے گا تو منڈی اندر کیسے رکھ کر کے چلے گا منڈی باہر نکال کر کے چلے گا اس لیے کہ منڈی ہی کو بناک ہے اب وہ چلنا ہے اب جیسے کسی خطرے کو محسوس کرتا ہے فوراں اپنی منڈی اندر ڈال لیتا ہے اس کو کہتے ہیں سنہر تے اصل میں یہ سن جو ہے نا ہرے تے ہرن تے ہرسے ہرے تے ہردوے ہرے ہرا وہے ہرا وہے تو یہ سنہر تے وہ سمیٹ لیتا ہے کوئی خطرہ دیکھ کر کے اپنے اندریوں کو اپنے انگوں کو سمیٹ لیتا ہے وہ جب کسی خطرے کو بھاگتا ہے اس پر ہمارے پروفیسر صاحب نے ایک تمثیل دی کہ ایسے ایک کچھوا چلا جا رہا تھا منڈی باہر نکالے ہوئے راستہ دیکھتے ہوئے گزا کی تلاش میں ایک بھوکھی لومڑی ایک ہنگری فاکس جو ہے وہ ادھر تے بچاری آ رہی تھی اور کئی وقتوں سے اس نے کھانا نہیں کھایا تھا اس نے دیکھا رہے یہ تو کچھوا آ رہا ہے آہا کھانا مل گیا مجھے ایک کچھوے نے بھی دیکھا کچھوا سمجھ گیا مجھے دشمن آ رہا ہے فوراں اس نے جو منڈی باہر نکال لکھی اس نے اپنی منڈی اندر کر لی اب یہ لومڑی آ کر کے اس کو سیدھا کرتی ہے اُلٹا کرتی ہے پٹکتی ہے کھاروچتی ہے سب کچھ کرتی ہے اسے معلوم نہیں کہ ہاتھی بھی پیر رکھ دے تو اس کا کچھ ہونے والا نہیں تبڑا کچھوا آئے یہ اس نے منڈی اپنی اندر کر لی ہے اب اس کا کچھ ہونے والا نہیں ہے اس نے اپنے اندریوں کو اپنے اندر کر لیا ہے اب اس کا کچھ بکڑنے والا نہیں ہے اندریوں کو حواس کو اس نے اپنے اندر کر لیا ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے اب کیا کرنا جاتی ہے اس کو سیدھا کر دیئے سیدھا کرنے کے بعد اس کے موں کے اوپر پیشاک کر دیتی ہے کچھوے سوزدہ جات بارش ہو رہی ہے منڈی نکالتا ہے فوراں پکڑ لیتی ہے اس کو جیسے جب تک اندری اندر تھی تب تک وہ محفوظ تھا اور جیسے ہی اس کے حواس باہر ہوئے فوراں وہ خطرے کے دائرے میں آ گیا اس کو پکڑ لیا گیا اور حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کو اس انسس دیئے گئے ہیں ان کو کنٹرول میں رکھو اسی کچھوے کی طرح نہیں تو منڈی نکالوں گے پکڑ لیے جاؤ گے دوسری بات یہ کہ سارے مزاہدیں بولتے کہ تمام مزاہد کو ایک ساتھ فالو نہیں کیا جا سکتا تمام راستوں کو ایک ساتھ فالو نہیں کیا جا سکتا یہ تو ہمارے ٹریفک رولز کے بھی خلاف ہے کئی ٹریفک کنٹرول کھڑا ہوا تمام طرف کے لوگوں کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ اپنی اپنی گاڑیا ایک ساتھ چلا لے بلکہ ایک کو روک کر کے دوسرے کو اجازت دیتا ہے دوسرے کو روک کر کے تیسرے کو اجازت دیتا ہے برابر اور یہاں عالم یہ ہے کہ چاروں کو اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہی چاروں جس طریقے سے چاہو کسی طرف بھی کچھ جاؤ سائر ہے کہ خطرہ رکھا ہے اجازت نہیں دے سکتا کوئی بھی ٹریفک کنٹرول اور گیتا بھی یہ کہتی ہے کہ تمام راسنوں کو چوڑ کر صرف ایک راسنہ پکڑنا ہے کہتے ہیں تمام دھرموں کو مانو گیتا کہنے در خود یہ موجود ہے کہ تمام دھرموں کو نہیں مانا جا سکتا صرف ایک دھرم کو مانو چلو پڑھ لیتے ہیں بلتا ہے سرو دھرمان پریتج مامیکم شررم برچ حمتو سرو پاپے بھیو موکشش یا میماغ شوچ بلتا ہے کہ تمام دھرموں کو چھوڑ کر دھرمہ دھرمو دھرمہ دھرمم دھرمو دھرمان دھرمیڑ دھرم آبے دھرمائے دھرم آبے دھرمہ 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 دھرم misunderstood دھرمہ دھرمے دھرمی شوہ اچھا تو سرو دھرمان تمام دھرموں کو پریتج یہ تیاغ کر کے چھوڑ کر کے مامیکم شررم ورج صرف ایک راستے کو پکڑنا ہے جو میرا راستہ ہے ایک راستہ گیتہ بھی کہتی ہے کہ تمام راستوں کے اوپر چلنا خطرناک ہے ایک راستے کو پکڑو جو میرا راستہ ہے اور میرا راستہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جس کی دعا ہم ہاں اور نماز میں بانتے ہیں احتنصرات المستقیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو کلیر کر کے بتایا چلی ہے حدیث دیکھ لیتا ہے حدیث اس طرح مان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطین یمینی وخط خطین یساری ثم وضائلو بالخط لوسر فقالا ہادا صلی اللہ سمت اللہ حادی فانا ہادا سرات مستقمن فتبعو فلا تتبعو سلو فتفرق بکم ان سبیلی رواہ ابن ماجہ فی کتاب المقدمہ فی باب اتباع سلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ابن ماجہ اس حدیث کو کتاب المقدمہ ملائے ہیں باب بات آئے باب اتباع سنے ترسول اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹے ہوئے ہیں اچانک آپ نے ایک لکیر کینجی ایک لکیر لکیر کے دائیں جانی دو لکیر ہیں لکیر کے باہر دائیں جو لکیر چار ہو گئے چار ایک سیدھی لکیر کینجی اس سیدھی لکیر کے دائیں دو لکیر ہیں باہر ہی طرف دو لکیر ہیں اور پھر ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ والے راستے کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے اور راستے یہ اللہ کا راستہ ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے آئیس سے استدلال فرمایا نبی نبی فرمایا یہ اللہ کا راستہ پھر اس پر قرآن نبی کا کہہ دینا ہی کافی تھا نبی کی زبان مبارک سے جو نکلے وہ حرف آخر آپ کو استدلال کیلئے آیت پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ نے آیت بھی فرمائی اس کا مطلب رسول کی حدیث بھی موجود ہے اور قرآن کی آیت بھی موجود ہے کی راستہ ہی تھی ہے وانہا آپ نے انگلی رکھ کر کے پریکٹیکل بتایا کہ یہ راستہ ہے اس کے بعد آیت قرآنیہ کو اس کے اوپر منطبق کیا یعنی حدیث بھی کہتی ہے اور قرآن بھی کہتا ہے اور دنیا کی تمام کتاب کہتی ہے ہندیوں کی مذہبی کتاب جس کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے قسم کھائی جاتی ہے عدالت کے اندر وہ کہہ رہی ہے اگر ایسا ہوگا تو تم کو تمام پاپوں سے میں موکش کر کے جنت میں ڈال دوں گا غم مکر don't be sad don't be sad ہم اپنی مرض ہی مانیں گے کسی آدمی کی بات مانیں گے نا نہیں آدمی کی بات نہیں مانیں بلکہ اوپر سے جو چیز اتر رہی ہے اس کو ماننا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور ہوا کو جو زمین پر بھیجا تو جانتے ہیں پہلے پارے میں کیا کہا تم جا رہے ہو دنیا میں تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی دیکھو میری طرف سے ہدایت آئے گی میری طرف کا مطلب سمجھتے ہیں ہدایت کا تعلق آسمان سے زمین سے نہیں آدمی ہدایت ہدایت کو زمین پر ڈھونڈ رہا ہے فلاہ صاحب کے پاس ہدایت ہے ہدایت آسمان سے اوپر سے جو چیز اتر رہی ہے اللہ اتار رہا ہے قرآن کی شکل میں اللہ اتار رہا ہے اپنے نبی کے اوپر حدیث کی شکل میں یہ ہدایت ہے فہمہ یادینہ اس کے علاوہ کوئی چیز ہدایت اتر رہی ہے فلاہ صاحب کی بات کتنے بھی بڑے ہو جائیں لیکن اسے کچھ ہونے والا نہیں ہے یقین یقین ہے اگر وہ لاتھی کو ساپ میں بھی تبدیل کرتے تب بھی دس کبھی بھی چھوٹا نہیں ہو سکتا پانچ سے دس دس ہے پانچ پانچ ہے آپ یقین کو متضبضل نہیں کر سکتے اور گیتہ میں بھی یہ ہی ہے کہ شاستر کو فالو کرو اور ایک بات اور لوگ کہتے ہیں کہ میں جھگڑا مت ہو ارے گیتہ کہتے ہیں کہ جھگڑا اس وجہ سے ہے کہ لوگ اپنی اپنی مرضی سے چل رہے ہیں اپنی اپنی مرضی کے راستے نکال لگا شاستر کو کوئی فالو ہی نہیں کر رہا ہے اگر تمام لوگ شاستر کو فالو کر لگے شاستر میں جو عشور نے اتا رہا ہے شاستر اب دیکھو کیا بولتا ہے بولے لو یا شاستر ویدھیمت سرج ورتتے کام کارتا نسسد ویدھیمواپنو تی نسکھم نپرام گتیم وہ بولتا ہے کہ جو شاستر کے ویدھی کو شاست ویدھ مانے قانون جو شاستر کے ویدھی کو چھوڑ کر ورطتے 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 ہو جاتا ہے کام کارتا کام مانے خواہش خواہش آسکتی اپنی خواہش سے اپنی چاہ سے آسکتی کا غلام ہو کر کے اپنی مرضی سے اپنی خواہش نے یہ راستہ بنا لیا یہ راستہ بنا لیا یہ راستہ بنا لیا اپنی خواہش کے راستوں کو بنا لیتا ہے اس کو اوپر چلنے لگتا ہے تو دیکھو تو اسے صدیم ملنے والی نہیں نجات نہیں ملتی نہ سکھم نہ دنیا میں جب تک زندہ رہ گا اسے سکھ ملنے والی سکھ کب ختم ہوتا ہے جب ہمیشہ فساد ہی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگ صرف شاستر کو فالو کریں اگر اپنی اپنی مردی کے راستے نکال لیں گے فساد رکھا ہے آپ جتنے بھی فرقے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اتنے سارے فرقے سارے فرقوں کو ختم کر دیا جائے صرف شاستر کو یعنی قرآن و حدیث کو فالو کیا جائے سارے دکھنے ختم ہو جائے یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی تو حفیق عطا فرمائے وَا خُرُدَوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَرَبِ